بولی ووڈ کے بادشاہ شارو خان کو کون نہیں جانتا ہوگا یہ صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں شارو خان ورلڈ رچسٹ ایکٹرز کے لسٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں انہوں نے بنا کسی گارڈ فادر کے بولی ووڈ میں اپنا سکہ جمعیا ہے اور کڑی محنت کر کے ایک مقام حاصل کیا اور آج کروڑوں روپے کما چکے ہیں جس سے وہ اپنے ہر شوک کو پورا کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شارو خان کی لائف سٹوری کے ساتھ ان کی لائف سٹائل کو بھی چانیں گے تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ شارو خان کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو چلیے بنا کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں شارو خان کو لوگ پیار سے ایس آر کے کینگ خان کینگ آف رومانس اور بادشاہ کہتے ہیں ان کا جن 2 نومبر 1965 کو نیو دلی میں ہوا اور دوہزار دیس کے حساب سے ان کی ایج ہے ففٹی نائن ڈیئرز انہوں نے اپنا بچپن دلی کے راج اندر نگر میں گزارا ان کے پتہ انڈیپینڈنس ایکٹیوز تھے اور دلی کے ایک ریسٹورنٹ میں کاروبار بھی کیا کرتے تھے اور پورا پریوار ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا شارو خان نے سکول کی پڑھائی سٹی کولمبیا سکول سے کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ شاروخ اسکول کے کمپیٹیشنز میں بھی حصہ لیتے تھے جیسے کی کرکٹ فوٹبال میں اور کئی دفعہ انہوں نے فرس پرائز بھی جیتا تھا جس کے بعد انہوں نے دلی یونیورسٹی کے ہنسراج کالج سے بی اے ان ایکنومکس کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد انہوں نے آگے کی پڑھائی کے لیے جامعہ ملہ اسلامیہ یونیورسٹی دلی میں اپنا ایڈمیشن کروا لیا جہاں پر یہ ماس کمینیکیشن میں ماسٹر کر رہے تھے حالانکہ فلموں میں کیریئر بنانے کے لیے انہوں نے بیچ میں ہی پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ ان کا من پڑھائی سے زیادہ ناٹک اور تھیٹر میں لگتا تھا اس کے بعد انہوں نے کچھ سال نیشنل اسکول آف ڈراما میں بھی بتائے جہاں پر بھی تھیٹر کیا کرتے تھے کیریئر شاروخان کا پہلا ٹیلیویجن سیریل تھا دل دریا حالانکہ اس کی شیوٹنگ میں دیری ہونے کے کارل ان کا ٹیلیویجن ڈیبیو فوجی نام کے سیریل سے ہوا تھا جسے انہیں کافی پاپلارٹی ملی تھی اس کے بعد کئی طرح کے ٹیلیویجن سیریل میں کام کرنے کے بعد انہوں نے اپنا بولیوڈ میں ڈیبیو سال 1992 میں آئی فلم دیوانہ سے کیا تھا اس فلم میں انہیں کافی تعریف ملی تھی اس کے بعد انہیں بولیوڈ میں فلموں کا آفر ملنے لگے شروع میں تو انہیں فلموں میں نیگٹیب رول ملا کرتے تھے جیسے کہ بازی کر اور ڈر ان فلموں میں شاروک نے اپنے زبردست نیگٹیب کردار نبھا کر بولیوڈ میں اپنا سکھا جمعایا اس کے بعد شاروک نے کئی رومنٹک فلمیں کی جیسے کہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے دل تو پاگل ہے پردیس، دیوداس اور کئی فلموں میں بہترین ایکٹنگ کے بدولت انہیں رومنس کینگ کہا جانے لگا ان کی فلم دل والے دلہنیاں لے جائیں گے انہیں تو اتحاز رچ دیا اور باکس آفیس انڈیا کی طرف سے اس فلم کو آل ٹائم بلوک بسٹر فلم خوشت کیا گیا اور اس فلم کا شو ممبئی کے ایک سینما گھر میں آج بھی چلایا جاتا ہے اس کے بعد شاروک نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور لگاتار فلمیں دیں اور فلمی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک فلم کر کے اپنی ایکٹنگ کا لوہا منوایا اور سال 1999 میں شاروک کی صرف ایک فلم آئی بادشاہ جس نے باکس آفیس پر آتے ہی تباہی مچا دی اس فلم کی وجہ سے شاروک خان بولی وڈ کے بادشاہ بن گئے اور اسی سال شاروک خان نے جوہی چاولہ کے ساتھ مل کر بریمز ان لیمیٹڈ نام کا پروڈکشن ہاؤس کھولا اس پروڈکشن ہاؤس میں انہوں نے پہلی فلم پھر بھی دل ہے ہندوستانی ریلیز کی لیکن یہ شاروک کی فلم فلوپ ہو گئی اور باکس آفیس پر ٹک نہیں پائی اور سال 2000 میں شاروک خان نے کمال حسن کی فلم ہے رام میں سپورٹنگ رول کیا جو تمل اور ہندی میں ریلیز کی گئی اور یہ شاروک خان کی تمل ڈیبیو فلم تھی اور 2001 میں شاروک خان کے پروڈکشن ہاؤس دوارہ فلم اسوکہ ریلیز کی گئی اور یہ فلم بھی فلوپ ہو گئی 2004 میں پروڈکشن ہاؤس ڈریمز ان لیمیٹڈ کا نام بدل کر ریڈ چلیز رکھ دیا گیا اور اس کی پروڈیوسر بن گئی شاروک خان کی وائیب کوری خان اور اسی سال فارہ خان کی ڈیریکشن ڈیبیو فلم میں ہوں میں شاروک خان نے کام کیا جس نے باکس آفیس پر خوب کلیکشن کیا اور یہ وہی سال تھا جس میں شاروک خان کی فلم سوہ دیس آئی اور یہ بھارت کی پہلی ایسی فلم بنی جس کو ناسا میں شوٹ کیا گیا اور سال 2004 کے بعد شاروک خان نے کئی بولی ووڈ فلمز میں کام کیا جن میں سے کچھ فلموں کے نام ہیں جگتے انڈیا اوم شانتی اوم رب نے بنا دی چوڑی مائی نیمز خان راون ڈان ٹو چنائی ایکسپریس دلوالے فین اور زیرو اور اب دوہزارتیز میں شاروک خان کی فلم پتھان آئی جو باکس آفیس پر دھوم مچا رہی ہے دوستو آپ کو پتھان مووی کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور سال دوہزارتیز میں شاروک خان کی فلم جوان بھی ریلیز ہو گئی ہے اور اس نے بھی سینیما گھروں میں بڑی دھوم مچائی ہے اگر آپ نے یہ فلم دیکھی ہے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی اور اگر آپ کو یہ موویز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا فیملی ان کے پتا کا نام ہے تاج محمد خان جو کی ایک بزنس مین تھے اور ان کی ماں کا نام ہے لطیف فاطمہ جو کی ایک میجسٹریٹ اور سوشل ورگر تھیں اور شاروک خان کی ایک بہن ہے جس کا نام ہے شہناس اور ان کی وائف ہے گوری خان جن سے انہوں نے 1991 میں شادی کی ان کے تین بچے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی بیٹوں کا نام ہے آریان خان اور ابرام خان اور ان کی بیٹی کا نام سوہانا خان ہے انکم ہم آپ کو بتا دیں کہ شاروک خان ایک فلم کے لیے 80 سے 100 کروڑ روپے تک چارج کرتے ہیں وہیں برینڈز کو انڈورز کرنے کے لیے انہوں نے 930 کروڑ روپے کی پرسنل انویسمنٹ کر رکھی ہے جس سے وہ اچھی خاص انکم کما لیتے ہیں اور شاروک خان اپنے پروڈکشن ہاؤس اور آئی پیل ٹیم سے بھی انکم کر لیتے ہیں نیٹ ورٹ ہم آپ کو بتا دیں کہ شاروک خان ورلڈ کے رچسٹ ایکٹرز میں سے ایک ہیں جس کے چلتے ان کی نیٹ ورٹ ہے 6582 کروڑ روپے ہاؤس شاروک خان کا عالی شان بنگلہ منت ہے جسے شاروک خان نے ممبئی بینڈ سٹینڈ میں 13 کروڑ روپے میں خریدا تھا میڈیا رپورٹ کے مطابق منت کی قیمت فلحال قریب 2500 کروڑ روپے کی ہے ہران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ منت کا کیول نیم پلیٹ ہی ڈائمنڈ سے بنا ہوا ہے اور یہ خود گوری نے ڈیزائن کیا ہے اس کے علاوہ علی پاگ میں شاروک خان کا گھر ہے جہاں پر اکثر فیملی کے ساتھ ہالیڈے انجوائے کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں اس گھر کی قیمت 20 کروڑ روپے ہے شاروک خان دبائی کے پام جمیرہ میں ایک آلی شان ویلا بھی اون کرتے ہیں جس کی قیمت ہے 1500 کروڑ روپے ممبئی اور دبائی کے علاوہ شاروک خان کا لندن میں بھی ایک گھر ہے جس کی قیمت ہے 180 کروڑ روپے کار کلیکشن چلی اب بات کرتے ہیں ان کی کار کلیکشن کے بارے میں سر کے کارز کے کافی بڑے شوقین ہیں جس کے جلتے ان کے پاس بہت سارے مہنگی کارز ہیں ان کی پہلی کار ہے ہنڈائی کریٹا جس کی قیمت ہے 17 لاکھ روپے دوسری کار ہے ان کے پاس مسٹر بشی پجیرو جس کی قیمت ہے 25 لاکھ روپے وہیں شاروک خان کے پاس آڈی اے ایٹ بھی ہے جس کی قیمت ہے 1 کروڑ 57 لاکھ روپیز ان کے پاس ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر بھی ہے جس کی قیمت ہے 2 کروڑ روپے وہیں شاروک خان کے پاس بی ایم ڈیو آئی ایٹ بھی ہے جس کی قیمت ہے دو کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے ان کے پاس ایک بی ایم ڈیو سکھ سیریز کنورٹیبل بھی ہے جس کی قیمت ہے ایک کروڑ پچس لاکھ روپے ان کے پاس ایک بی ایم ڈیو سیون سیریز بھی ہے جس کی قیمت ہے دو کروڑ نوے لاکھ روپے اس کے علاوہ بھی شارو خان کے گراج میں بہت ساری مہنگی کارز موجود ہیں جن کی پکچرز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انت میں بات کرتے ہیں شارو خان کی وینٹی وین کے بارے میں جو کسٹمائز کر کے بنوائی گئی ہے اور اس وین کا نام ہے ولو بی آر نائن جس کی قیمت ہے چار کروڑ روپے تو دوستو یہ تھی شارو خان کی لائف سائل ویڈیو آپ کو شارو خان کا لائف سائل کیسا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو آپ کون سے سیلبرٹی پر دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا